موسیقی دوستوں یمن میں سعودی اتحاد کو بڑا نقصان ہو گیا ہیرانی ملیشیا کی حملے نے مد مقابل گروہ کو شہرک سے پکڑ لیا لڑتے لڑتے سعودی اتحاد کا بڑا کمانڈر اور یمن جنگ کا اہم ترین ماسٹر مائنڈ اپنے انجام کو پہنچ گیا ولی اہد کی یمن کو فتح کرنے کی خواہش کو زبردست دچکہ لگ گیا سعودی صوبہ جازان بھی ریڈ ایلٹ کر دیا گیا حالات خوفناک حد تک کشیدہ ہونے لگے ایران کا پلڑا دیکھ کر سعودی وزیر خارجہ کو فوری چینی ہم منصب سے ملاقات کرنے کا حکم دے دیا مشرق وستی میں امن قائم کرنا ناقابل چیلنج بن گیا سعودی عرب کے لیے اپنا دفاع کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور ایران سعودی عرب مذاکرات اس کاروائے کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام نقاط کے بارے میں مستند معلومات آپ تک پہنچائیں گے دوستو یمن پر مارچ 2015 سے سعودی عرب کی بہمانہ حملے جاری ہیں دوستو یہ جنگ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی شدد اکتیار کرتی چلی جا رہی ہے جس پر عالمی ماہرین اور اداروں نے انسانی بوران کا خدشہ بھی ظاہر کیا لیکن اس کی شدد میں کمی نہ آسکی دوستو اس جنگ میں تاحال لاکھوں افراد بے گر اور لاکھوں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور تازہ ترین کاروائی میں ایک اور اہم ترین پیشرفت سامنے آئی ہے جس پر امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب یہ جنگ مزید شدد پکڑ سکتی ہے دوستو یمن کے مصطفیٰ و مفروض صدر عبد روبا منصور بادی کا ایک وفادار اور سینیٹر کمانڈر ہلاک کر دیا گیا یمنی فورسز اور رضاکار فورسز نے جنوبی سوبے شبہ میں متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کے ٹھکانوں پر بیل سٹک میزائل سے حملہ کیا جس میں یہ کمانڈر مارا گیا نام ظاہر نہ ہونے کی شرط پر ایک ذریعے نے لبنان کے عربی زمان ٹی وی چینل المیادین کو بتایا کہ نام نہا تیسری برگیٹ کا کمانڈر مجدد رفانی سنیچر کے دن زخموں کی تابت نہ لاکر چل بسا یہ کمانڈر یمنی فورسز کے سوبے شبہ کے بیہان ظلے میں کی گئی کاروائی کے دوران زخمی ہوا تھا دوستوں ذرائع کے مطابق زشتہ کچھ دنوں میں یمنی فورسز کی کاروائی کے دوران 130 سے زیادہ فوجی مارے گئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے اسی طرح اس کاروائی میں یو اے کے حمایت یافتہ فوجیوں کی متعدد گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں اس سے پہلے یمن کے اسکری زرائع نے فوجیوں کی نام نہاہ دوسری برگیٹ کے کمانڈر سامی جزادل سوی کے مارے جانے کی خبر دی تھی یہ کمانڈر اسیلان ظلے میں یمنی فورسز کی سنائپر اکائی اور رضاکار فورسز کی ایک کاروائی کے دوران مارا گیا دوستوں جیسا کہ یمنی انصار اللہ نے سعودی عرب کے خلاف اپنے میزائل اور ٹرون حملے تیز کر دی ہیں ریاض نے خطے کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ امریکی ساکتہ پیٹر یوٹ ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے انٹو اینڈ انٹرسپٹر میزائلوں کا زخیرہ آہستہ آہستہ مکمل کریں ایک سینئر امریکی اہلکار نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ خلیجی ریاستوں کو میزائلوں کی فراہمی کے اقتامات کی حمایت کر رہی ہے کیونکہ سعودی عرب پر حوسیوں کے حملوں کی موجودہ شراح کی پیش نظر آئندہ چند ماہ میں ریاض پیٹر یوٹ کے زخائر ختم ہونے کے خدچات تھے یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے اہلکار نے فائننشل ٹائمز کو بتایا خلیج فورس میں اور بھی جگہیں ہیں جو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں یہ ایک تیز در متبادل ہو سکتا ہے دوستو ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور اس کے ہمسائے ممالک کے درمیان مذاکرات میں شامل دو افراد نے تصدیق کی کہ ریاض نے ایسی درخواستیں کی تھی ان میں سے ایک نے کہا کہ میزائل کی کمی ہے سعودی عرب نے اپنے دوستوں سے کرز مانگا ہے دوسرے شخص نے کہا کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دسمبر میں ریاض میں خلیج تعاون کو کانسل کے اجلاس کے دوران یہ معاملہ اٹھایا تھا اور اس کے بعد مملکت نے خطے کے ممالک سے براہ راست رابطہ کیا اشارت کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ آیا سعودی عرب کے پڑوسی ملک کو گولہ بارود فراہم کرنے کے قابل تھے دوستوں اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واحد قلیل مدتی اقدام ہے جس کی مدد کے لیے جب مملکت کو ریاض کو ہتھیاروں کی فروض کے لیے امریکی لائسنس حاصل کرنے کی ضرورت ہے سعودی عرب اپنے زیادہ تر ہتھیار امریکہ سے فراہم کرتا ہے لیکن اس کی واشنگٹن سے ہتھیاروں کی خریداری کی صلاحیت یمن کے خلاف سعودی عرب کی جنگ پر دو طرفہ تنقید اور سعودی ولی اہد کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کے بارے میں تشویش کی وجہ سے پیچیدہ ہو گئی ہے امریکی حکومت کے ایک اور سینئر اہلکار نے کہا کہ واشنگٹن سعودیوں اور دیگر شراکتدار ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سعودی گولہ بارود اور آلات کی فراہمی میں کوئی فرق نہ ہو ایک اور امریکی اہلکار نے کہا کہ ہوسی باغیوں انسار اللہ نے ایران کے ساتھ اتحاد کیا اور شمالی یمن کو کنٹرول کرتے ہوئے گزشتہ سال سعودی عرب پر اپنے حملوں میں اضافہ کیا اور سعودی عرب کے خلاف تین سو پچھتر بیرون ملک حملے کیے جن میں سے بہت سے انفراسٹرکچر تھے دوستوں اہلکار نے کہا کہ ان قسم کے انٹرسیپٹرز انٹرسیپٹرز میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ان حملوں کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ ان کے جلنے کی شرح پہلے کی پیشگوئی سے زیادہ تید ہے یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا اور اس کا جواب نہ صرف مزید مداخلت کرنے والا ہے بلکہ اس کا جواب بلاخر یمنی بہران کا صفارتی حل ہے سعودی جارہ اتیاد کے ترجمان ترکی المالکی نے کہا کہ ریاض امریکہ کے ساتھ اپنی مضبوط شراکتداری کو اہمیت دیتا ہے ہمارا فوجی تعاون جاری ہے اور ہم بیلسٹک میزائلوں اور سرحد پار کرونز کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امریکی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی امریکی صدر جو بائٹن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کو جارہانہ ہتھیانوں کی فروغ روکتی ہے اور یمن کے خلاف سعودی قیادت میں اتحاد کی حمایت ختم کر دی ہے پچھلے سال واشنگٹن نے اپنے کچھ پیٹری آرٹ سسٹم کو سعودی عرب سے باہر منتقل کر دیا تھا تاہم بائٹن کے سرکاری حکام کا اثرار ہے کہ وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے پرعظم ہیں اور اس کے محکمہ خارجہ نے حال ہی میں ریاض کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے دو سو اسی میزائلوں کی فروغت کی منظوری دی ہے دسمبر میں سینٹ نے 680 ملین ڈالر کے معاہدے کو روکنے کی دو طرفہ تجویز کو مسترد کر دیا اہلکار نے کہا کہ ہوسی باغیوں انسار اللہ نے ایران کے ساتھ اتحاد کیا اور شمالی یمن کو کنٹرول کرتے ہوئے گزشتہ سال سعودی عرب پر اپنے حملوں میں اضافہ کیا اور سعودی عرب کے خلاف 375 بیرون ملک حملے کیے جن میں سے بہت سے انفراسٹرکچر تھے دوستو اہلکار نے کہا کہ ان قسم کے انٹرسپٹرز انٹرسپٹر میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ان حملوں کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ ان کے جلنے کی شرعہ پہلے کی پیشگوئی سے زیادہ تید ہے یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا اور اس کا جواب نہ صرف مزید مداخلت کرنے والا ہے بلکہ اس کا جواب بلاخر یمنی بہران کا صفارتی حل ہے سعودی جارہ اتیاد کے ترجمان ترکی المالکی نے کہا کہ ریاض امریکہ کے ساتھ اپنی مضبوط شراکتداری کو اہمیت دیتا ہے ہمارا فوجی تعاون جاری ہے اور ہم بیلسٹک میزائلوں میزائلوں اور سرحد پار کرونز کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امریکی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی امریکی صدر جو بائٹن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کو جارہانہ ہتھیانوں کی فروغ روکتی ہے اور یمن کے خلاف سعودی قیادت میں اتحاد کی حمایت ختم کر دی ہے پچھلے سال واشنگٹن نے اپنے کچھ پیٹری آرٹ سسٹم کو سعودی عرب سے باہر منتقل کر دیا تھا تاہم بائٹن کے سرکاری حکام کا اثرار ہے کہ وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے پرعظم ہیں اور اس کے محکمہ خارجہ نے حال ہی میں ریاض کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے دو سو اسی میزائلوں کی فروغت کی منظوری دی ہے دسمبر میں سینٹ نے 680 ملین ڈالر کے معاہدے کو روکنے کی دو طرفہ تجویز کو مسترد کر دیا موسیقی